امریکہ میں پیدا ہونے والا یہ شخص ریچرڈ ہے جو کہ مجزد کو بم سے اڑانے جا رہا تھا ریچرڈ نے بتایا کہ وہ بچپن سے ریمبو کی موویز دیکھ کر بڑا ہوا جس میں بہت ایکشن دکھایا جاتا تھا جب جوان ہو گیا تو اسی طرح مضبوط اور طاقتور جسم کا مالک بنا ریچرڈ شروع سے ہی اپنے ملک سے بہت محبت رکھتا تھا جس کی ویسے ریچرڈ نے مرین فورس جوائن کی تاکہ اپنے ملک امریکہ کے لیے کچھ کروں اور ملک سے اس قدر محبت نے اسے سارجنٹ بنا دیا یہ اس بڑے مشن کا حصہ بھی بنا رہا جب اس کو بوسنیا کے مشہور قاتل میلو سووک کو زندہ پکڑنے امریکہ لانا تھا جنگوں میں شامل رہ کر اس کا دل مضبوط اور پھتر دل ہو چکا تھا ریچرڈ مسلمانوں سے بہت نفرت رکھتا تھا کیونکہ یہ ان کو اپنا دشمن سمجھتا تھا بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ریچرڈ مسلمانوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا ایک دفعہ یہ ایک سٹور میں شاپنگ کرنے گیا وہاں اس نے کچھ خواتین کو برکے میں دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا اس نے ان کو بہت مارا پیٹا پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس نے امریکہ میں ایک مسجد کو بم سے اڑانے کا پلان بنایا لیکن یہ کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں آیا کہ ایک دفعہ اسلام کو سٹیڈی تو کروں کہ آیا کہ یہ کس طرح کا ریلیجن ہے اور مسلمان لوگ کس طرح کے لوگ ہیں یہ سوچ کر ریچرڈ ایک مسجد میں چلا گیا تو وہاں ایک مسلمان بھائی ملا جو اس سے بہت محبت سے ملا ریچرڈ نے اس سے اسلام ریلیجن کو جاننے کی خواہش ظاہر کی تو اس بھائی نے ریچرڈ کو قرآن پاک دے دیا اور کہا جب آپ اس کو پڑھ لیں اور کوئی سوال ہو آپ ہم سے پوچھ لینا ریچرڈ گھر گیا اور قرآن کو پڑھنا اسٹارٹ کیا اور سمجھنے لگا اور جو جو سوال اس کے ذہن میں آتے گئے وہ مسجد جاتا تو وہ لوگ اس کا جواب دے دیتے اسی طرح کرتے کرتے اس کو دو مہینے ہو گئے پھر قرآن پاک نے اس کے دل کو ہدایت کا نور بکشا اور پوری دنیا نے یہ دیکھا جو شخص کل مسجد کو بم سے اڑانے کی بات کر رہا تھا اور آج کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گیا ریچرڈ مسلمان بن کر اسی مسجد میں منجمنٹ کا چیف رہا اور اسلام کی تبلیغ بھی کرتا رہا لوگوں تک اللہ کا بیغام بھی پہنچاتا رہا ریچرڈ آج بھی اسلام کی دعوت و تبلیغ کرتا ہے اور امریکہ میں بیزار اور مایوز لوگوں کی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہے ایک انٹرویو میں ریچرڈ نے بتایا کہ اس کی یہ زندگی میں انقلاب قرآن پاک کی ایک آیت سے آیا اور پوری زندگی بدل گئی جس کا مفہوم مطلب یہ ہے جس شخص نے کوئی ایک جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا دوستوں سمجھنے والی بات یہ ہے قرآن کی ایک آیت اگر مسلمانوں کے کٹر دشمن کی زندگی کو بدل سکتی ہے تو پورے قرآن سے ہماری زندگیوں میں کیا انقلاب آ سکتا ہے افسوس کی بات یہ ہے آج ہم قرآن پاک کو صحیح طرح نہیں پڑھتے اور نہ ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس ہر محلے میں مزد ہے ہم کبھی بھی مولوی مفتی اور قاری کے پاس نہیں گئے جسے ہم قرآن کو سمجھ سکیں اور نہ ہی ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکوں کو پڑھا اور سمجھا پھر بھی ہم کہتے ہیں ہماری زندگی تبدیل کیوں نہیں ہو رہی اللہ ہم سب کو صحیح طرح دین پر چلنے اور سمجھنے کی ہدایت دے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں